ان منی اسرائیل کا حال ہی ہے کہ انہوں نے جب بھی اللہ سے کوئی وعدہ کیا جب بھی کوئی وعدہ کیا تو ایک گروہ نے اس وعدے کو پھینک دیا بلکہ اکثر ایمان نہیں لاتے یہ کون سا اہد تھا جو انہوں نے کیا تھا ایک اہد اللہ سے کیا تھا اور ایک اہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تھے تو ایک ٹریٹی ہوئی تھی ایک میساق ہوا تھا مشہور میساق ہے تاریخ میں کیا نام ہے اس کا میساق مدینہ ٹریٹیہ مدینہ اس میں تین گروہ تھے ایک مشرقین عرب جو مدینہ میں تھے ایک یہود تھے اور تیسرے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ساتھ ان تینوں کے طرح ایک اگریمنٹ ہوا تھا اور وہ اگریمنٹ کیا تھا اس کے کئی شکے کلاوزز ہیں لیکن اسے ایک اہم بات یہ تھی کہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو کیا کریں گے سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے لیکن کیا ہوا جنگِ بدر میں جنگِ اہد میں اور بعد میں کبھی یہود نے آپ کے ساتھ مل کر جنگ کی مشرقین مکہ کے خلاف نہیں تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی اہد کیا نبذہو فریقم منہم ان کے ایک گروہ نے اس اہد کو فیک دیا اللہ سے کیا اہد تھا وہ پیچھے جو گزر چکا اور پھر ان کے پیغمبروں کی زمانی کے آنے والے نبی کو مانیں گے ایمان لانے کا وعدہ تھا فرمایا کہ بجائے اس کے کہ یہ اہد کی پابندی کرتے ان کے ایک گروہ نے جو ان کے سردار تھے لیڈر سے انہوں نے اہد کی پابندی نہیں کی تو اب یہ ہے کہ پوری قوم میں سے پہلے تو لیڈرز کو پکڑا پھر کہا بلکہ ان کے اکثر نہیں ایمان لاتے پھر عوام کو بھی کہ وہ بھی ساتھ دے دیتے ہیں تو اس آیت سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اہد خواہ اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کمٹمنٹ ضروری ہوتی ہے کیونکہ آخر میں کہا نا اکثریت ایمان نہیں لاتی تو ایمان اور اہد لازم و ملزوم ہے حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا اہدلہو اس کا ایمان نہیں جو اہد نہ پورا کرے جو وعدہ پورا نہ کرے اس کا ایمان ہی کوئی نہیں وہ کون ہے؟ بے ایمان اردو میں کہتے ہیں نا بے ایمان تو بے ایمان ہم کہتے ہیں دھوکے باز کو یعنی جو غدر کرے دھوکہ کرے وعدہ نہ پورا کرے وعدہ پورا کرو کیونکہ وعدہ کی پوچھ ہوگی اور منافق کی علامتوں میں سے ہے کہ وعدہ کر کے اس کو توڑ دے موسیقی